السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے چینل تبقی خاص میں پر آپ کے استقبار ہیں امید ہے کہ محمد حضرات بخیر آکے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوں اسموں سے پائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو لکوری کے بارے میں بتا رہے ہیں لکوریا کسی کہتے ہیں لکوریا عورتوں کی دمک ہوتا ہے جس طرح جیسے لکڑی میں دمک رکھ جاتی ہیں اور لکڑی کو اندر اندر کھوکنا کر دیتی ہے کوئی جان نہیں چھوڑتی کوئی مضبوطی نہیں چھوڑتی یہی کام لکوریا لکوری کا ہے کہ جس عورت کے ساتھ لکڑیا لگ جاتا ہے تو اس عورت کو اندر اندر کھوکنا کر دیتا ہے عورت کو کنزور نڈھال بنا دیتا ہے بہت سارے نقصانات ہیں خوبصورتی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے نام و نشان کی خوبصورتی نہیں چھوڑتا بہت خطرناک بیماری ہے اب لکوری کے نسخہ جانتوں آپ نے بہت سارے سنوں ہوں گے آپ نے بہت سارے مریض ایسے بھی دیکھیں ہوں گے جن کو لکوری میں دوائے کھانے کے باوجود بھی آرام نہیں ہوتا اس کی میری سمجھ میں ایک وجہ آتی ہے تشخیص کا صحیح نہ ہونا یعنی لکوریہ کس وجہ سوانا ہے اس کی اچھی طریقے سے پہچان نہ ہوگا یہ علاج میں ناکہ بھی کا سبق بنتا ہے دیکھو جب لکوریہ ہوتا ہے تو عام طور سے ٹھنڈی دوائیں کھلائی جاتی ہیں گرم چیزیں بلکل بند کر دی جاتی ہیں لکوریہ آسابی بھی ہوتا ہے یعنی تری سردی جسموں نے اندر پیدا ہو جاتی ہے تب بھی لکوریہ ہوتا ہے اور گرمی جسم کے اندر زیادہ بن جاتی ہیں تب بھی لکوریہ ہوتا ہے دونوں لکوریہ میں برخی حفظ ہوتا ہے اگر لکوریہ گرمی والا ہے گرمی والی لکوریہ کی پہشان یہ ہوگی کہ جو عورت کی شرمکہ سے پانی نکلتا ہے اس کے اندر سے بد ہوتی ہے اور آسابی لکوریہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا اب گرمی والے لکوریہ کے لیے تو گرم چیزیں بند کرنے ہی ہیں لیکن آسابی لکوریہ کے لیے جس کے اندر سے بد ہوتی آتی اس کے لئے گرم چیزیں کھانی ہوتی ہیں اگر آپ اس میں آسابی لکوریہ میں یعنی جس کے اندر سے بد ہوتی آتی گرم چیزیں بند کر دیتے ہیں تھنڈی چیزیں کھلاتے رہتے ہیں تو علاج میں کامیابی نہیں ملے گی آپ تشخیص کر لیں کہ اگر لیکوریا سردی وانا ہے تو گرم چیزیں کھلائیں گرمی وانا ہے تو سرد چیزیں کھلائیں اور آسابی لیکوریا جس کے اندر سے پدھو نہیں آتی اس کے لئے ایک نسخہ بتا رہا ہوں نسخہ ایسا پہلے دن سے آرام ہونا شروع ہو جائے گا اور دس دن استعمال کراتی لیکوریا مکمل طور پر بند ہو چکا ہوگا انشاءاللہ چلتے ہیں نسخے کی طرف نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل تیفے خاص پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری اگر آنے والے نئے ویڈیو پر آئی لازت آپ تک پہنچ سکیں ہمارے اس ویڈیو کو لائی اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرور اتمند حضرات تک پہنچ سکیں چلتے ہیں ہنسخے کی طرف نسخے میں آپ کو صرف تین چیزیں رہی ہیں نمبر ایک لونگ نمبر دو دار چینی پورڈر بنانے کے پاس پانچ سو میلی گرام والے کیپسور بڑھ لیں ایک کیپسور صبح ہی دو پہر ایک شام استعمال کرا دیں تھنڈی چیزیں بن کر دیں انشاءاللہ دو تین دن میں ہی آرام ہونا شروع ہو جائے گا یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بلتے ہیں کسی دوسری اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ